ازیم مفکر و مولم قرآن غلام احمد پرویر صاحب کی شورہ اعافات شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا چھٹا باب پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوموں کی تقدیر افراد کی زندگی کی طرح قوموں کی زندگی بھی خدا کے قانون مقافات عمل کے تابع رہتی ہے یہی وہ قانون ہے جو ان کے اروج و زوال کا پیمانہ بنتا اور ان کی موت و حیات کے فیصلے کرتا ہے اور چونکہ جیسا کہ ہم صاحب کا باق میں دیکھ چکے ہیں افراد کی تقدیر اقوام کی تقدیر یعنی حیات اجتماعیہ کے ساتھ و بستہ ہوتی ہے اس لیے یوں کہیے کہ اقوام سے متعلق قانون مقافات کا دائرہ افراد اور اقوام دونوں کو محیط ہوتا ہے قوموں کے تغیر احوال کے متعلق ہم خدا کا یہ قانون پہلے دیکھ چکے ہیں حوالوں کے لئے دیکھئے تیرہ نمبر صورت کی گیارہ نمبر آئے اور آٹھ نمبر صورت کی ترے پن نمبر آئے کہ خدا کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کرے یعنی قوموں کی موت و حیات بلا وجہ نہیں ہوتی یہی وہ قانون یعنی خدا کا عمر ہے جس کے متعلق کہا لِيَقْزِيَ اللَّهُ عَمَرًا كَانَ مَفْحُولَ تاکہ خدا کا عمر پورا ہو کر رہے خدا کا یہ عمر اس طرح پورا ہوتا ہے لِيَحْلِقَ مِنْ حَلَقَ أَنْ بَيَّنَتِنْ وَيَحْيَا مَنْ حَيَا أَمْ بَيَّنَتِنْ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيُنْ عَلِيمٌ حوالے کے لئے دیکھئے آٹھ نمبر صورت کی بیالیس نمبر آئے کہ جس قوم کو حلاق ہونا ہے وہ بھی دلائل و براہین کی روح سے علا وجل بصیرت حلاق ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی علا وجل بصیرت زندہ رہے یہاں نہ کسی قوم کو زندگی یوں ہی بطور بخشش ملتی ہے اور نہ اس کی حلاقت دھاندلی سے یعنی بلا وجہ ہوتی ہے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قوم کو نہ حق بلا وجہ تباہ کر دیا دی سورہ انام کی آیت 131 میں ہے کہ ذالکہ ان لم یکن ربکہ محلق القرآ بظلمن و اہلوہ غافلون کہ یہ اس لیے کہ تیرا رب ایسا کبھی نہیں کرتا کہ کسی قوم کو نہ حق تباہ کر دیں اور اسے اس کا علم ہی نہ ہو کہ اس کا یہ انجام کیوں ہوا ہے دوسری جگہ ہے گیارہ نمبر سورت کی 117 نمبر آیت میں وما کانا ربکہ لیوہلک القرآ بظلمن و اہلوہ مسلحون کہ یہ خدا کے شایان شان ہی نہیں یہ اس سے بہت بعید ہے وہ ایسا کرتا ہی نہیں کہ کسی بستی کو نہ حق حلاق کر دیں دران حالے کے اس کے رہنے والوں میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہو سورہ روم میں قرآن کی اولین مخاطب قوم یعنی عربوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہیں لاکھ سمجھایا گیا کہ غلط روش کا نتیجہ ہلاکت انگیز ہوتا ہے اس لئے اگر یہ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ روش چھوڑ دیں لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ان سے کہو کہ اگر یہ بات ان کی سمجھ میں اس طرح نہیں آتی تو یہ تاریخی نوشتوں کو دیکھیں اقوام صاحب کا کہ احوال و قوائف پر غور کریں اور ان کے انجام و عواقب کو سامنے لائیں اس مقصد کے لئے اگر یہ لوگ آنکھیں کھول کر دنیا میں چلیں پھریں گے تو انہیں نظر آ جائے گا کہ جن قوموں نے ان سے پہلے انہی جیسی روش اختیار کی تھی ان کا انجام کیا ہوا تھا وہ قومیں شوقت و حشمت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں انہوں نے زمین کے سینے کو چیر کر اس میں چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالا ملکوں کو آباد کیا ان کی آبادیاں بھی ان مخاطبین کی آبادی سے کہیں زیادہ تھی ان کے رسول ان کے پاس واضح قوانین لے کر آئے قبل اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا ایک اصولی بات سن رکھو وہ یہ ہے کہ ایسا کہیں نہیں ہوا کہ خدا نے کسی قوم کو یوں ہی ظلم اور زیادتی سے تباہ کر دیا قومیں اپنے اوپر آپ ظلم کرتی ہیں خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہاں تو خدا کے رسول ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے انہیں جھٹلایا ان کا تمسخور اڑایا اور اپنی اسی غلط روش پر گامدن رہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس قسم کی ناہمواریاں پیدا کرنے والا نظام قائم کر رکھا تھا ان کی اپنی زندگی میں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں ان کے معاشرے کا توازن بگڑ گیا اور تباہ و برباد ہو گئیں حوالے کے لیے دیکھئے تیس نمبر صورت کی آیات نو اور دس تقذیب رسل سے کیا مراد ہے یہاں کہا یہ گیا ہے کہ انہوں نے خدا کے رسولوں کو اور اس کے قوانین کو جھٹلایا یعنی ان کی تقذیب کی تو وہ تباہ و برباد ہو گئے یہ جھٹلانا کیا ہے تقذیب کسے کہتے ہیں یہ غور طلب بات ہے مثلا حکیم کسی مریض سے کہتا ہے کہ تم دودھ نہ پینا ورنہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی وہ گھر آتا ہے اور یاروں دوستوں سے کہتا ہے کہ تم نے اس حکیم کی بات سنی کہتا ہے دودھ مت پینا ورنہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی پاگل ہو گیا ہے کبھی دودھ سے بھی کسی کی حالت خراب ہوتی ہے یہ کہتا ہے اور غٹا غٹ دودھ کا گلاس انڈیل دیتا ہے دوسری ہی صبح اس کی شکایت بڑھ جاتی ہے اس سے کہتے ہیں تقذیب یعنی سچی بات کو جھٹلانا اور اس کے علی رغم اس کے خلاف عمل کرنا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اخوام سابقہ کی طرف آتے رہے وہ ان سے کہتے تھے کہ جس روش پر تم چل رہے ہو یہ تمہیں تباہی و بربادی کے امیر غاروں میں دھکیل دے گی لیکن وہ ان کا مزاک اڑاتے اور کہتے کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا اور اس کے بعد اپنی اسی روش پر آگے بڑھتے چلے جاتے اور آخر العمر تباہی کے جہنم میں جا گرتے یہ تھا ان کی تقذیب کا نتیجہ ان اقوام کی سرگزشتیں بیان کرنے کے بعد قرآن کریم اقوام عالم سے کہتا ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں تم بھی اپنی اپنی روش کا جائزہ لو اور دیکھو کہ یہ راستے بھی بربادیوں کی طرف لے جانے والے تو نہیں اگر یہ راستے ویسے ہی ہوں جیسے راستے ان صاحب کا اقوام نے اختیار کیے تھے تو ان سے اجتناب بھرتو ورنہ تمہارا حشر بھی انہی جیسا ہوگا اقوام عالم کے فیصلے خدا کے قانون مقافات کے مطابق ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جس روش پر چل کر ایک قوم تباہ ہوئی تھی جو قوم جب بھی اور جہاں بھی اس روش پر چلے گی اس کا انجام ویسا ہی ہوگا یہ ہے قرآنی فلسفہ تاریخ ان حقائق کی روشنی میں وہ اپنی مخاطب قوم سے جو اہد رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں یا موجودہ زمانے یا آنے والے زمانے کی کہتا ہے کہ تم تاریخی نوشنوں کو سامنے لاؤ اور دیکھو کہ مقذبین کا انجام کیا ہوا قد خلط من قبلکم سننن فسیرو فی الارض فنظرو کیفہ کانا آقبت مقذبین سورہ آل عمران کی آیت ایک سو سنتیس میں کہ تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں سرہ دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ ان تقذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا مزید حوالوں کے لیے دیکھئے سورہ الانام کی آیت نمبر گیارہ اور سورہ نحل کی آیت چھتیس سورہ یونس میں مقذبین کی جگہ منذرینہ لفظہ ہے یعنی وہ جنہیں پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اس راستے پر نہ چلنا تباہ ہو جاؤ گی سورہ انام میں ہے کہ قوموں کی تباہی ان کے جرائم کی وجہ سے واقع ہوتی ہے ارشاد ہے کیا انہوں نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہو چکی ہیں جنہیں اس قدر سروت و ستوت حاصل تھی جو انہیں بھی حاصل نہیں ان پر رزق کی فراوانیوں کی بارش ہوتی تھی اور معاشی خوشحالیوں کی نہریں بیتی تھی لیکن وہ اپنے جرائم یعنی بھی زنوبی ہم کی وجہ سے تباہ ہو گئیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی حوالے کے لیے دیکھئے سورہ انام کی آیت چھے ان جرائم کی فیرس طول طویل ہے جن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں لیکن قرآن کریم نے ان میں ظلم کو سر فیرس رکھا ہے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ فَقُطِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّهِ زَلَمُوا سورہ انام کی آیت پینتالیس میں کہ قوموں کی جڑ زلم کی وجہ سے کھٹتی ہے وہ ان اقوام کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے وَتْتِلْقَ الْقُرَا أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا زَلَمُوا حوالے کے لیے دیکھئے اٹھارہ نمبر سورت کی انسٹھ نمبر آئت کہ یہ ان قوموں کی بستیوں کے کھندرات ہیں جنہوں نے جب ظلم و ستم پر کمر باندھ لی تو ہم نے انہیں حلاک کر دیا دوسری جگہ ہے کہ اگر یہ لوگ تاریخی نوشتوں سے پوچھیں گے تو وہ انہیں بتائیں گے کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والوں کو ہمارے قانون مقافات نے اپنی گریفت میں لے کر حلاک کر دیا یہ اس لیے کہ انہوں نے ظلم و ناانصافی کی روش اختیار کر رکھی تھی وہ ایسی اجڑی کہ ان کی سر بفلک امارات اوندھی ہو کر گر پڑیں ان کے کوئیں بیکار ہو کر رہ گئے ان کے مستحقم قلعے کھندرات بن گئے کیا یہ لوگ ان علاقوں میں چلے پھرے نہیں کہ ان اقوام گزشتہ کے عبرت انگیز انجام کو دیکھ کر ان کے دلوں میں اقل و فکر سے کام لینے کی صلاحیت بیدار اور ان کے کانوں میں بات سننے کی استعداد بروے کار آئے یعنی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ماتھے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں وہ تو بدستور بھی نہ ہوتی ہیں لیکن ان کے دل اندھی ہو جاتی ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اور اس طرح ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے حوالے کے لیے دیکھئے سورہ الحج کی آیت پینتالیس اور چھالیس قرآن کریم نے متعدد اقوام سابقہ کی عبرت آموز داستانے بیان کرنے کے بعد اسی حقیقت کو درائے کہ وَمَا كُنَّا مُحْلِكِ الْقُرَا إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ حوالے کے لیے دیکھئے اٹھائیس نمبر سورت کی انسٹھ نمبر آئے کہ یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم کسی قوم کو تباہ کر دیں بجز اس کے کہ وہ ظالم ہو چونکہ اس مقام پر ان اقوام کی سرگزشتوں کا استخصہ مقصود نہیں اس لئے ہم انہی مثالوں پر اکتفاہ کرتے ہیں اس وقت ہم اس حقیقت کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ قوموں کو عروج و زبال ان کے اپنے اعمال سے وابستہ ہے ان کی تقدیر لکھی لکھائی نہیں ہوتی وہ اسے خود اپنے ہاتھ سے لکھتی ہیں عجل یعنی محلق کا وقفہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قانون مقافات کی روح سے عمل اور اس کے نتیجے کے محسوس طور پر سامنے آنے میں ایک مدت لگتی ہے جسے محلق کا وقفہ کہا جاتا ہے قرآن کی اسطلاح میں اسے عجل کہا جاتا ہے ہمارے ہم تو عجل موت کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں اس کے معنی محلق کے وقفہ کے ہیں چونکہ اقوام کی زندگی دنوں سے نہیں بلکہ صدیوں کے پیمانے سے ماپے جاتی ہے اس لیے ان کی محلق کا وقفہ یعنی عجل بھی خاصہ طویل المیاد ہوتا ہے یہ جو ہم عام طور پر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ایک قوم کمزور اقوام پر ہر طرح کا ظلم استبداد روا رکھتی ہے وہ صلب و نحب کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا نظام استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے دنیا اس کے ہاتھوں تنگ آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پنپتی چلی جا رہی ہے تو یہ اس لیے کہ یہ اس کی محلق کا وقفہ ہوتا ہے سورہ ان نمل میں ہے کہ اگر ہمارا قانون تدریج امحال کارفرما نہ ہوتا اور ظلم استبداد کی بنا پر لوگوں کی گریفت فوراں ہو جایا کرتی تو صفحہ عرض پر کوئی چلنے والا انسان نظر نہ آتا لیکن خدا ایسا نہیں کرتا بلکہ ان کے انجام کو ایک مدر تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے جب یہ محلق کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی تباہی میں نہ ایک ثانیہ کی دیر ہوتی ہے نہ سویر ان کے اعمال کا آخری فیصلہ کن نتیجہ ان کے سامنے آ جاتا ہے مزید حوالوں کے لیے دیکھئے 35 نمبر سورت کی آیت 45 میں محلق کا یہ قانون اس قدر سخت گیر ہے کہ ما تسبیقو من امتن اجالہا وما یست تاخیرون 23 نمبر سورت کی 43 نمبر نہ اسے بڑھا سکتی ہے اگر کوئی قوم اس مدت کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لے تو وہ تباہی سے بچ جاتی ہے اگر ایسا نہ کرے تو ہلاگ ہو جاتی ہے محلق کا وقفہ اسی لئے رکھا گیا ہے محلق کا وقفہ یعنی اجل بھی ہر قوم کے لئے پہلے سے متین نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلا ایک قوم برسر اقتدار آتی ہے تو اس کے لئے پہلے سے تیہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ دو سو سال تک برسر اقتدار رہے گی اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا یہ قوم لاکھ کچھ کرے نہ دو سو سال سے پہلے زوال پذیر ہوگی اور نہیں دو سو سال کے بعد زندہ رہ سکے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا اس مدت کا تائین بھی خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہوتا ہے یعنی یہ کہ جب تک یہ قوم اس صحیح روش پر چلتی رہے گی اسے تمکن و ستوت حاصل رہیں گے جب یہ اس کے خلاف دوسرے راستے پر گامزن ہو جائے گی تو یہ قیر مزلت میں گر جائے گی اس حقیقت کے تبیان کے لیے قرآن کریم نے اصول یہ بتایا ہے کہ نمبر ایک لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلُن دس نمبر صورت کی آیت نمبر انچاس کہ ہر قوم کی زندگی کی ایک مدت ہوتی ہے اور نمبر دو لِكُلِّ اَجَلِن کِتَابُن حوالے کے لیے دیکھئے تیرہ نمبر صورت کی آیت نمبر اٹس کہ ہر مدت کے لیے ایک قانون ہوتا ہے جو قوم چاہے اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کی مدت گھٹا بڑھا لے یہ قانون محلت کوئی گپت ودیہ یعنی باطنی علم نہیں کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے ایسے قانون کے وضع کرنے سے فائدہ کیا جس کا کسی کو علم ہی نہ ہو سکے قانون کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے جن کے لئے قانون وضع کیا گیا ہے انہیں معلوم ہو کہ اگر ہم نے اس کے مطابق کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اگر اس کے خلاف چلے تو یہ قرآن کریم نے اس قانون محلت کو کتاب معلوم کہ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس قانون کا ہر ایک کو علم ہو سکتا ہے قرآن کریم میں قوموں کے عروج و زوال کے قوانین بڑی شروع بس سے دیئے گئے ہیں اس لئے یہ قانون محلت کتاب معلوم ہے حوالے کے لئے دیکھیں پندرہ نمبر سورت کی آیت نمبر چار یہ سنت اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی اس کے حوالے کے لئے دیکھئے پینتیس نمبر سورت کی آیت نمبر تین تالیس اس ہی کو قوموں کا قانون استخلاف و استبدال کہا جاتا ہے یعنی وہ قانون جس کے مطابق عمل کرنے تو اس پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ اس وقت بھی سمجھ جائے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے اگر ایسا نہ کرے تو اس سے ستوت و حکومت چھن جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسری قوم لے لیتی ہے جس نے اس قانون خداوندی کے مطابق اپنے اندر ستوت مال سالحہ کے نتیجہ میں استخلاف فی الارض حاصل ہوا تھا کہا گیا ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے رزم گہہ حیات میں نہیں آوگے تو تم پر علم انگیز عذاب مسلط ہو جائے گا اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے لے گی اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکوں گے یہ خدا کے مقرر کردہ پیمانے ہیں حوالوں کے لیے دیکھئے نو نمبر سورت کی آیت نمبر انتالس اور گیارہ نمبر سورت کی آیت نمبر ستامن سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے آیت نمبر اٹس میں کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا مال کھلا رکھیں تو وہ بخل کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اس معاملہ میں بخل سے کام لیتا ہے وہ بخل خود اس کے اپنے خلاف جاتا ہے اللہ تمہارا محتاج نہیں تم اپنی زندگی اور بقا کے لیے اس کے محتاج اگر تم زندگی کی صحیح روش سے اعراض برت ہوگے تو وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی تم سے بہتر ہوگی اس لیے کہ قوموں کی موت و حیات اور استخلاف و استبدال کا قانون یہ ہے کہ جو قوم صحیح نظام زندگی کی حامل ہو وہ باقی رہتی ہے جو غلط نظام رائج کرے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ وہ قوم لے لیتی ہے جو بہتر نظام کی حامل ہو قوموں کی موت و حیات کے فیصلے زندگی کے مطلق ان کے نظریات اور عملی نظام کی روح سے ہوتے ہیں یہی قوموں کی تقدیر الہی یعنی خدا کا قانون ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسانوں کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی اس میں ہر واقعہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق واقعہ ہوتا ہے مسائب بھی انہی قوانین کے مطابق وارد ہوتے ہیں اور خوشگواریاں بھی انہی کے مطابق ملتی ہیں انسان کو ان قوانین کا علم دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا اختیار اور ارادہ کہ وہ چاہے تو ان کے مطابق زندگی بسر کر کے خوشگواریاں حاصل کر لیں اور چاہے تو ان سے روح گردانی کر کے مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے لیکن قرآن قریب میں بعض آیات ایسی ہیں جنہیں اگر ستھی نگاہوں سے دیکھا جائے تو انسان کا ذہن دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا صحیح قرآنی مفہوم واضح کیا جائے مثلا سورہ حدید میں ہے اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی آفت نہیں پڑھتی ملک میں یا تمہاری جانوں میں جو لکھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا ہم اس کو دنیا میں ترجمہ مولانا محمود الحسن یا مثلا سورہ توبہ میں کل لن یسی بنا اللہ ما قطب اللہ لنا اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تو کہہ دے کہ ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہ ہی کچھ جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے کہ دنیا میں جو واقعہ بھی رونما ہوتا ہے اس کا تعلق انسانوں کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی سے وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق دنیا میں رونما ہوتا ہے اس سے نوشتہ تقدیر اور قسمت کا لکھا جیسی اسطلاحات رواج پذیر ہو گئیں اور قسمت خدا کے ہاں لکھی جاتی ہے اور پھر سب کچھ اسی کے مطابق واقع ہوتا رہتا ہے نہ اس نوشتہ کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے بس میں کہ قسمت کے لکھے کو ٹال سکیں خدا کو قاطب تقدیر بھی اسی عقیدہ کی روح سے تصور کیا منتشر اور آق کی شرازہ بندی کر دی جاتی تھی تو اسے کتاب کہا جاتا تھا کتاب کی آج بھی یہی شکل ہے زمنا قرآن کریم کے شروعی میں جو اسے ذالکل کتاب کہا گیا ہے تو اس سے واضح ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شرازہ بند کتابی شکل میں موجود تھا یہ روایات کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں بعد میں مرتب کیا گیا تھا قرآن شہادت کے خلاف ہیں جس شکل میں قرآن مجید آج ہمارے پاس ہے یہ اسی شکل میں خود حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیوبہ میں مدون مرتب ہو چکا تھا اب پھر اصل موضوع کی طرف آئی لیکن مادہ کاف تا بہ جس سے کتاب کا لفظ وضع ہو گیا ہے کہ بنیادی معنوں میں قانون یا جو کچھ از روح قانون کسی پر واجب قرار دیا گیا ہو بھی شامل ہے قرآن کریم میں یہ لفظ متعدد مقامات پر انہی معنی میں آیا ہے مثلا نمبر ایک سورہ نساء میں ان رشتوں کی فیرز دینے کے بعد جن سے نکاح حرام ہے کہا گیا ہے کتاب اللہ علیکم مولانا محمود الحسن اس کا ترجمہ لکھتے ہیں حکم ہوگا اللہ کا تم پر یعنی ان کے نزدیک یہاں کتاب کے معنی حکم کے ہیں ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیا اس کی جگہ عام طور پر حکم کا لفظ آیا حکم کے معنی فیصلہ کے ہوتے ہیں اور جو فیصلہ یا حکم مستقل اور غیر متبدل ہو اسے قانون کہا جاتا ہے مثلا حکومت کا یہ فیصلہ کے ٹریفک کو بائیں طرف چلنا چاہیے ملکی قانون کہلاتا ہے کیونکہ یہ حکم ایک بار کا نہیں مستقل اور ہماگیر ہے اسی طرح خدا کا یہ فیصلہ کہ آگ حرارت پہنچاتی ہے وقتی فیصلہ نہیں مستقل اور غیر متبدل ہے اس لیے اس نے قانون کی شکل اختیار کر لیا یہی صورت قرآن کے احکامات کی ہے کیونکہ وہ مستقل بھی ہیں اور غیر متبدل بھی بنا برین متذکرہ بالا آیت میں کتاب اللہ علیکم کے معنی ہوں گے یہ تمہارے لئے خدا کا قانون ہے نمبر دو صورہ بقرہ میں متلقہ عورتوں سے نکاح کے سلسلے میں کہا گیا مولانا محمود الحسن اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنجائے عدت مقررہ اپنی انتہا گئے یہاں کتاب کا ترجمہ مقررہ عدت کیا گیا ہے یعنی وہ عدت جسے خدا نے مقرر کیا ہے اسے حکم یا قانون کہا جائے گا نمبر تین انت صلات قانت عل مومنین کتاب موقوت سورہ انیسا کی آیت ایک سو تین کہ صلات مومنین پر ایک موقت فریضہ ہے نمبر چار قرآن کریم کے متعلق ہے فیہا کتب قیمات حوالے کے لئے دیکھئے اٹھانوے نمبر سورت کی تیسری آیت اس میں محکم قطبہ علیکم القصاص تم پر قصاص فرض قرار دیا گیا حوالے کے لئے دیکھئے سورہ بقرہ کی آیت ایک سو اٹھتر نمبر چھے قطبہ علیکم السیام تم پر روزے فرض قرار دیے گئے نمبر سات قطبہ علیکم القتال اسی سورہ بقرہ کی آیت دو سو سولہ میں کہ تم پر جنگ فرض قرار دی گئی نمبر آٹھ سورہ نساء میں یتامن نسائے کے متعلق ہے کہ لا تو تو نہ ما قطبہ لہن آیت نمبر ایک سو ستائیس میں کہ جو کچھ ان کے لئے قانون کی روح سے مقرر کیا گیا ہے تم انہیں وہ نہیں دیتے نمبر نو وَلَقَد قطب نَا فِذ حوالے کے لئے دیکھئے اکس نمبر سورت کی آیت ایک سو پانچ کہ ہم نے زبور میں اخلاقی نسائے کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث وہ بندے ہوں گے جن میں وراست عرض کی صلاحیت ہوگی یہاں کتاب کے معنی بلکل واضح خدا کا یہ قانون ہے کہ تمکن یعنی حکومت اس قوم کو ملتی ہے جو جہاں بانی کی صلاحیت ہم سے اندر رکھتی ہے صلاحیت کی بنا پر مملکت حاصل کی جائے گی تو وہ قانون خدا بندی کے مطابق ہوگی دھاندلی سے حاصل کی جائے گی یا کسی ناہل قوم کو ویسے ہی مل جائے تو وہ خلاف قانون خدا بندی ہوگی نمبر دس قوموں کے اعمال نامہ کو بھی ان کی کتاب کہا گیا ہے حوالے کے لئے دیکھئے پینتالیس نمبر صورت کی اٹھائیس نمبر آئے ہر قوم کو اس کے اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا ظاہر ہے کہ یہ کچھ خدا کے قانون مقافات کی روح سے ہوگا اسے خدا نے خود اپنی کتاب کہہ کر پکار ہے اسی پینتالیس نمبر صورت کی انتیس نمبر آیت میں کہ ہماری کتاب جو کچھ تمہارے خلاف کہتی ہے وہ حق ہوتا ہے مزید حوالہ کے لئے دیکھئے بیسمی صورت کی آیت نمبر ففٹی ٹو صحیفہ فطرت صورہ انام میں ہے کہ بہر و بر میں جو کچھ ہے خدا کو اس کا علم ہے جو پتہ بھی کسی درخ سے گرتا ہے خدا کو اس کا بھی علم ہوتا ہے زمین کی تاریکیوں میں جو دانا ہو غرزے کے رتب و یابس خوش کو تر جو کچھ بھی ہے وہ سب کتاب مبین میں ہیں حوالے کے لئے دیکھئے سورہ انام کی آیت 69 ظاہر ہے کہ یہاں کتاب مبین سے مراد صحیفہ فطرت ہے یعنی خارجی کائنات میں پھیلی ہوئی اشیاء سے قوانین انہیں قوانین فطرت کہا جاتا ہے نمبر بارہ سورہ آل امران میں ہے کہ قرآن کا ایک حصہ ان احکامات پر مشتمل ہے جو متین الفاظ میں بیان ہوئے ہیں انہیں محق ماتون کہا جاتا ہے اور ایک حصہ بسیط حقائق سے متعلق ہے جنہیں تشبیحات کے رنگ میں بیان کیا گیا محق ماتون کے متعلق کہا ہے کہ وہ ام کتاب ہیں حوالے کے لئے دیکھئے سورہ آل امران کی آیت ساتھ یعنی قانون کی اصل و بنیاد یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کائنات سے متعلق خوانین خدا کے عالم حوالے کے لئے دیکھئے تیرہ نمبر سورت کی آیت نمبر انتالس یعنی قوانین کی اصل و اساس ان کا سرچشمہ خدا کے ہاں ہے یعنی عالم عمر میں خود قرآن کریم کے متعلق کہا کہ وہ عربی زبان کے حروف و نقوش میں تو تمہارے پاس ہے لیکن و انہ فی ام حوالے کے لئے دیکھئے تیرہ نمبر سورت کی آیت نمبر چار کہ وہ ہمارے پاس ام کتاب میں ہے ام کتاب یا عالم عمر سے مراد علم خدا بندی ہے جس سے باہر کوئی شئے نہیں سورہ حج میں علم تالم ان اللہ یالم ما فی سمائے وال عرض انہ ذالکہ فی کتاب ستر نمبر آیت میں کیا تم نہیں جانتے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا کو اس سب کا علم ہے یہ سب کتاب میں دوسری جگہ اسے کتاب مبین کہا گیا ہے حوالے کے لئے دیکھئے ستائیس نمبر آیت ستائیس نمبر سورت کی پچھتر نمبر آیت کائنات میں جو واقعہ بھی روم ما ہوتا ہے وہ مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا اپنی آخری منزل تک پہنچتا ہے قرآن کریم نے ان اولین مراحل کو مستو دعو کہہ کر پکار رہا ہے یعنی وہ سفر جس میں پچھلی منزل اپنے مسافر کو اگلی منزل کے سپرد کر دیتی ہے اور جب وہ آخری منزل میں پہنچ جاتا ہے تو اسے اس کا مستقر کہا گیا ہے یعنی اس کی جائے قرار سورہ قمر میں آیت نمبر تین میں ہر امر یعنی معاملہ ایک مستقر ہے دوسری جگہ ہے حوالے کے لئے دیکھئے سورہ انام کی آیت نمبر سڑھ سیمن ہر خبر کا ایک مستقر ہے اور سورہ حود میں ہے خدا کو ہر شئے مستقر کا بھی علم ہوتا ہے اور مستقر کا بھی یہ سب کتاب مبین میں ہوتے ہیں کسی واقعہ کا مستقر تو وہ ہے جہاں وہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے اب رہے اس کے مستودہ کے مراحل تو ان میں سے بعض مراحل کا تعلق عالم عمر سے ہوگا اس کے بعد جب یہ عمر عالم خلقی مندل میں آئے گا تو وہ قانون اسباب کہ اگلیوں اس میں آگر اس میں لوگ مستودہ کا علم اس کو مری سطح کے مطابق ہوگا ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کے مستودہ کے ایسے مراحل ہوں جو ہنوز انسانی معلومات کے دائرے میں نہ آ سکے ہیں اس کے بعد جب انسانی انکشافات مزید ترقی کرتے جائیں تو وہ علت و معلول کی ان قڑیوں کو بھی معلوم کر لے جو ابھی تک پردہ اخفہ میں ہیں انسانی عمل اور اس کے نتیجہ کے محسوس طور پر سامنے آ جانے کا درمیانی عرصہ بھی یعنی جسے مولت کا وقفہ کہا گیا در عرص مستودہ کی منازل ہیں جو انسان کی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں وہ اس نتیجہ کو اس وقت دیکھ سکتا ہے جب وہ محسوس شکل میں اس کے سامنے آتا ہے یہ اس کا مستقر ہوگا با الفاظ دگر انسان کے ہر عمل کا نتیجہ تو اس کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اسے اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ محسوس و مرئی شکل اختیار کر لیتا ہے سورہ انبیاء میں ہے وَقُمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَانَ بَادَهَا قَوْمًا آخَرِينَ کتنی ہی بستیاں تھی جنہیں ہم نے ان کے ظلم و استبداد کی وجہ سے حلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوم اُبھر آئی وہ اپنی ظلم و ستم کی روش پر چلے جا رہے تھے اور کیوں کہ اس سے ان کا بال تک بیکا نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں لیکن در حقیقت یہ وہ عرصہ تھا جس میں ان کے اعمال غیر محسوس طور پر اپنے نتائج مرتب کرتے اور مستقر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے حوالے کے لیے دیکھئے اکس نمبر صورت کی آیت گیارہ اور بارہ کہ جب ہمارا عذاب محسوس شکل میں ان کے سامنے آ گیا تو اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے لیکن ہمارے ہمارے قانون مقافات نے انہیں آواز دی کہ اب تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے تم رکو اور واپس چلو اپنی انہی عشرت گاہوں کی طرف جن میں تم دوسروں کی کمائی پر گلچھرے اڑایا کرتے تھے چلو وہیں تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی کمائی تھی جس سے تم اس طرح اپنی عیش سامانیاں خریدتے تھے اس وقت وہ ہزار چیخیں چلائیں گے لیکن ان کی چیخ و پکار ان کے کسی کام نہیں آئے گی انہیں ایسا کر دیا جائے گا جیسے کٹا ہوا کھیت یا بجھا ہوا شولہ اسی سورہ الانبیاء کی مسلسل آیات تیرہ اور پندرہ ہم کہہ یہ رہے تھے کہ خدا نے ہر عمر کے مستعودہ اور مستقر کے متعلق کہا ہے کہ وہ کتاب مبین میں ہوتا ہے حوالے کے لئے دیکھئے گیارہ نمبر صورت کی آیت نمبر چھے ان تصریحات سے واضح ہے کہ نمبر ایک کتاب سے مراد قانون یا ذابطہ قوانین ہے اور نمبر دو تمام قوانین عالم عمر میں تیپ آتے اور مدون ہوتے ہیں اس مرحلہ میں اسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے یعنی علم خداوندی اور نمبر تین عالم خلق میں یہی قوانین قوانین فطرت اور قرآن کریم کی شکل میں سامنے آتے ہیں انہیں کتاب اللہ ہی کہا جاتا ہے اس فرق کے ساتھ کہ ان قوانین کا علم انسان حاصل کر سکتا ہے کیونکہ یہ کتاب مبین یا کتاب معلوم ہے مسئلہ تقدیر کے سلسلے میں اہم آیات ان تفضیحات کے بعد آپ ان آیات کی طرف آئیے جنہیں پہلے درج کیا جا چکا ہے اور جن کی وضاحت کے لیے کتاب کا قرآنی مفہوم سامنے لائے گیا سب سے پہلے سورہ حدیث کی ان آیات کو لیجئے جن سے ستہ بھی حضرات ان کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے کی وجہ سے الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ آیات یہ ہیں مولانا محمود الحسن نے ان آیات کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ کوئی آفت نہیں پڑتی ملک میں اور نہ تمہاری جانوں میں جو لکھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس کے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں بے شک یہ اللہ پر آسان ہے تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا اور شیخی نہ کیا کرو اس پر جو اس نے تم کو دیا اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا اور اس سے اس نتیجہ پر پہنچا جاتا ہے کہ ہر آنے والی مصیبت پہلے سے مقدر ہوتی ہے اسے قاطب تقدیر نے ہر ایک کی قسمت میں پہلے ہی سے لکھ رکھا ہوتا ہے اور انسان جو کچھ بھی کیوں نہ کرے وہ آ کر رہتی ہے اور جب حقیقت یہ ہے کہ انسان جو جی میں آئے کر لے آنے والی مصیبت تل ہی نہیں سکتی تو اس پر رونا رو لانا کیسا انسان کو سبر شکر کر کے بیٹھ رہنا چاہیے اس کو راضی بردہ کہتے ہیں جو خدا کے نیک بندوں کی علامت ہے اسی طرح انسان کو اگر خوشحالیاں مجفتر آئیں تو اس پر بھی اسے اترانہ نہیں چاہیے کیونکہ وہ بھی اس کی اپنی کاریگری اور ہنروندی کا نتیجہ نہیں ہوتی اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہیں اس لیے اسے مل جاتی ہیں اس میں اس کی کاریگری کیا جس پر یہ ناز کرے قرآن میں کوئی اختلافی بات نہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ ان آیات کے اس مفہوم کی روح سے خدا کے قانون مقافات عمل کی ساری عمارت جو دین کی اصل و اصاص ہیں دھڑام سے نیچے آگرتی ہے خدا کے یہ ارشادات کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے ہر مصیبت انسان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے خدا نہ بلا وجہ کسی کو ذلیل کرتا ہے نہ یوں ہی اپنے نومہ کے خزانے لٹا دیتا ہے یہ سب کچھ انسان کی اپنی سعیو کاوش کے نتیجہ میں ہوتا ہے یہ اور اس قسم کے دیگر سینکڑوں ارشادات خداوندی ماذا اللہ جھوٹے قرار پاتے ہیں لہذا اس بنیادی دلیل کی روح سے ہی ان آیات کا یہ مفہوم درست قرار نہیں پاتا اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھئے کہ خدا نے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ پیش کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں حوالے کے لیے دیکھئے سورہ النساء کی آیت بیاسی اگر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ خدا نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ ہر مصیبت انسان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ ہر مصیبت پہلے سے مقدر ہوتی ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اس سے بڑھ کر تضاد اور اختلاف کیا ہوگا لہذا ان آیات کا کوئی ایسا مفہوم جو قرآن کی دیگر آیات سے مختلف ہو صحیح قرار نہیں پاسکتا اب دیکھئے کہ ان آیات کا صحیح مفہوم کیا ہے کتاب کے معنی آپ دیکھ چکے ہیں یعنی قانون خدا بندی ان معنی کی روشنی میں ستاون نمبر صورت کی آیت بائیس کا مفہوم یہ ہوا کہ خارجی کائنات یعنی فی الارض یا خود انسانی دنیا فی انفسکم میں جو واقعہ بھی رونما ہوتا ہے اس کے لئے پہلے سے قانون مقرر ہوتا ہے خارجی کائنات کے حواتس اور انسانی زندگی کی مشکلات و مسائب سب خدا کے مقرر کردہ قانون اسباب و علل کے مطابق ظہور میں آتی ہیں اور یہ بات خدا کے لئے کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ وہ اس قسم کے قوانین متین کر دیتا اس کے ساتھ ہی اسے بھی سمجھ لی دیئے کہ جہاں تکالیف اس کے مقرر کردہ قانون کے مطابق واقع ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے قوانین بھی بنا دیئے جن کے مطابق عمل کرنے سے ان تکالیف کا ازالہ ہو جاتا ہے اگر قانون یہ ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس نے یہ قانون بھی بنا دیا ہے کہ جلی ہوئی انگلی پر فلاں مرہم لگاؤ گے تو تکلیف جاتی رہے گی لہذا اگر کسی قانون کی خلاورزی سے نقصان پہنچتا ہے تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں خدا نے ایسا قانون بھی بنا دیا ہے جس سے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی گرز یک تقدیر خون گردت جگر خواہ از حق حکم تقدیر دگر اگر تمہیں خدا کی ایک تقدیر یعنی قانون کے مطابق نقصان پہنچتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے الفاظ میں اس تقدیر سے خدا کی دوسری تقدیر کی طرف چلے جاؤ لہذا حوادث و مسائب پر آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہارے سامنے دوسرا راستہ کھلا ہے اس پر چل نکلو اس سے تلافیہ مافات ہو جائے گی مایوس تو وہ ہو جسے یا تو اس کا علم ہی نہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے یا وہ کسی جابر و مستبد حکمران کی طرف سے ہو جس کے خلاف انسان کو دم مارنے کی مجال نہ ہو اس لیے وہ سوائے اس کے کہ صبر و شکر کر کے بیٹھ جائے اور کیا کر سکتا ہے یاد رکھو مایوسیاں اور مجبوریاں ایسے نظام میں ہوتی ہیں جہاں کوئی قائدہ قانون مکرن نہ ہو جہاں یہ کیفیت ہو کہ مزاج شاہاں گاہے بسلام برنجن و گاہے بدشنام خلط ببخشن شہانہ مزاج کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جی چاہا تو سلام کرنے والے کو حوالہ دار و رسن کر دیا اور کبھی موج میں آئے تو گالی دینے والوں کو گاؤں جاگیر میں بخش دیا ایسے نظام میں تو واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ہر مسئیبت پر مایوس و مرجوم سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے لیکن خدا کی بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا وہاں ہر بات کے لیے قائدہ اور قانون مکرر اور ہر نقصان کی تلافی کی راہیں کھلی ہیں وہاں نہ ظلم ہے نہ دھاندلی نہ لا قانونیت ہے نہ مزاج شہاں والی بات ہے لہذا ایسے حاکم کی مملکت میں کسی نقصان پر مایوس ہونے کی کیا بات نقصان ہوا ہے تو دیکھو کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس کی تلافی کے لیے اس نے کیا تدابیر تجویز کر رکھی ہیں ان کے مطابق عمل کرو نقصان کی تلافی ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی کو خوشحالی میسر آئی ہے تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں بادشاہ کا مساہب ہوں اس لیے اس نے خوش ہو کر مجھے یہ انعام دیا دنیا کے بادشاہوں کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن خدا کی مملکت میں ایسا نہیں ہوتا وہاں انعامات بھی انسان کے اپنے ہی اعمال حسنہ کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ ہے ان آیات کا صحیح مفہوم سورہ انفال میں ہے کہ ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ دشمن کو شکست فاش دینے کے بجائے اس کے بہت سے آدمیوں کو گرفتار کر لیا تاکہ ان کا ذرہ فدیہ وصول کر لیا جائے یہ فیصلہ دین کے مقصد کے مطابق نہیں تھا لیکن چونکہ یہ محض ایک تدبیری غلطی تھی اور نہ دانستہ صحب اس لیے اس پر جماعت مومنین کے لیے صرف معمولی سی سرزنش کو کافی سمجھا گیا اس سلسلے میں کہا کہ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ حوالہ کے لیے دیکھئے سورہ انفال کی آیت 68 اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب یہ ترجمہ مولانا محمود الحسن کا ہے اس کا صحیح مفہوم واضح ہے کتابٌ مِنَ اللَّهِ سے یہاں مراد اللہ کا وہ قانون ہے جو قرآن میں مذکور ہے یعنی یہ قانون کہ جو غلطی صحب و خطا کی وجہ سے سرزد ہو اس سے درگزر کیا جا سکتا ہے لہٰذا آیتِ زیرِ نظر کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا تھا وہ جرم تو ایسا تھا کہ جس کی تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی لیکن چونکہ قرآنِ کریم میں پہلے سے یہ قانون دے دیا گیا ہے کہ صحب و خطا پر سزدنش کافی ہوتی ہے اس لئے تمہیں سزا نہیں دی جاتی سورة طوبہ میں ہے کہ ان منافقین کی یہ حالت ہے کہ اگر حالات تمہارے سازگار ہوتے ہیں تو یہ بات ان پر بڑی گرہ گزرتی ہے یعنی کہ تمہیں خوشحالیاں کیوں میسر آگئیں لیکن اگر حالات ناسازگار ہو جائیں اور تمہیں تکالیف یعنی مسائب کا سامنا ہو تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے تم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی ایسی احتیاط برت لی تھی کہ ان کے ساتھ ہم بھی مسئیبتوں میں گرفتار نہ ہو جائیں اس کے بعد ہے حوالے کے لئے دیکھئے سورہ توبہ کی آیت 51 اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے تو کہہ دیں ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے وہی ہے کارساز ہمارا اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان ترجمہ مولانا محمود الاسن اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں جو واقعات بھی درپیش آتے ہیں ان میں نہ تمہاری خوش فہمیوں کا کوئی دخل ہوتا ہے نہ بددعاوں کا کوئی واسطہ یہاں ہر بات خدا کے قانون مقافات کے مطابق رونما ہوتی ہے لہٰذا ہم جن حبادث سے دو چار ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کا وقوع پذیر ہونا اس قانون کی روح سے لازم ہے اور وہ قانون ایسا محکم اور غیر متبدل ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہم اس کی محکمیت پر پورا پورا اعتماد رکھتے ہیں اس لئے تمہاری اس قسم کی باتیں ہم پر پتن اثر انداز نہیں ہو سکتی ماں کتب اللہ لنا کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ خدا نے ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھ رکھا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جو قانون خدا نے ہمارے لئے مقرر کر رکھا ہے جیسے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 187 میں وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ جس بات کی تمہیں از روح قانون خداوندی اجازت دی گئی ہے اس کے حصول کی کوشش کرو ظاہر ہے کہ اگر یہاں ماں کتب اللہ لکُم کہ یہ معنی کیے جائیں کہ جو کچھ خدا نے تمہارے لئے مقدر کر دیا لکھ دیا ہے تو اس کے ساتھ وَبْتَغُوا کا حکم بیمانی ہو جاتا ہے جو کچھ خدا نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے اس کے حصول کے لئے کوشش کیا ضرورت ہے وہ تو بہر صورت مل کر رہے گا لیکن جس بات کے لئے قانون مقرر کر دیا گیا ہو اس کی طلب و حصول کے لئے کوشش ضروری ہوگی جیسے دوسری جگہ ہے قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسِلِي حوالے کے لئے دیکھئے اٹھامن نمبر صورت کی آیت نمبر اکیس کہ خدا نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول غالب آ کر رہیں گے اس غلبہ کے لئے رسولوں کو جس قدر صبر آزمات جدو جہد کرنی پڑتی تھی اس کی تفصیل سے قرآن کے صفات درخشہ ہیں سورہ آراف میں ہے کہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وَقْتُبْ لَنَا فِي حَازِ حِدْ دُنِيَا حَسَنَةً وَفِلْ آخِرَتِ ہمارے لئے اس دنیا کی خوشگواریاں بھی لکھ دیں اور آخرت کی بھی اس کے جواب میں کہا گیا ہے فَسَأَكْتُبُهَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ سورہ آراف کی آیت 156 یہ خوشگواریاں ان کے لئے لکھی جاتی ہیں جو تقوی شعار ہوتے ہیں ان تصریحات سے واضح ہے کہ مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ خدا نے پہلے سے لکھ رکھا ہے خدا نے پہلے سے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اس کے بعد افراد اور اقمام کا نام اعمال ان قوانین کے مطابق ساتھ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اسی کے مطابق انہیں خوشگواریاں بھی ملتی ہیں اور مسائب بے بِعِذْنِ اللَّهُ سے مراد ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا قرآنِ کریم میں اس مضمون کی تو کوئی آیت نہیں البتہ اس قسم کی آیات ضرور ہیں جن میں مثلاً کہا گیا ہے مَا أَسَابَ مِمْ مُسِيبَةٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهُ حوالے کے لئے دیکھئے چونسٹھ نمبر صورت کی گیارہ نمبر آیت اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ظاہر ہے کہ اگر اس کا مفہوم یہی ہو تو پھر جس قدر آیات گزشتہ صفات میں لکھی جا چکی ہیں ان سب کی تردید ہو جائے گی اس سلسلہ میں زیادہ نہیں تو کم از کم اس ایک آیت کو دوبارہ سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے حوالے کے لئے دیکھئے بیالس نمبر صورت کی تیس نمبر آیت کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے اور پھر دیکھئے کہ اگر اس آیت یعنی چونسٹھ بٹا گیارہ کا مفہوم یہ لیا جائے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ خدا کے حکم سے آتی ہے تو ان دونوں آیتوں میں کھلا ہوا تضاد ہوگا اور اس کے ساتھ قرآن کے اس دعویٰ کو دیکھئے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں آیت بیالس بٹا تیس کے الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی اور ترجمہ ہو نہیں سکتا وہ اپنے مفہوم میں بلکل واضح ہے لہٰذا ظاہر ہے کہ آیت چونسٹھ بٹا گیارہ میں بے ازن اللہ کا مفہوم کچھ اور ہوگا آئیے ہم دیکھیں کہ بے ازن اللہ کے معنی کیا ہیں ازنن کے بنیادی معنی اعلان کے ہیں ازان معزن اسی سے ہیں نیر اس کے معنی اجازت کے بھی ہیں اور علم کے بھی ازن اللہ کے معنی خدا کا علم بھی ہیں صاحبِ مفردات یعنی امام راغب اسفحانی نے کہا ہے کہ ازن اور علم میں فرق یہ ہے کہ ازن وہیں بولا جاتا ہے جہاں صاحبِ علم کا ارادہ اور مشید بھی اس میں شامل ہو یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب خدا کا علم اور ارادہ یعنی امر عالمِ خلق میں کارفرما ہوتا ہے تو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جیسا کہ ہم حکم کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ جب ایک حکم مستقل طور پر دے دیا جائے اور وہ غیر متبدل ہو تو وہ قانون بن جاتا ہے یہی کیفیت اجازت کی ہے جب کسی بات کی اجازت مستقل طور پر دے دی جائے تو وہ ہماری اسطلاح میں قانون کہلائے گی قرآنِ کریم میں اذن اللہ کی اسطلاح انہی معنی میں آئی ہے مثلا نمبر ایک سورہ حج میں ہے حوالے کے لئے دیکھئے آیت نمبر انتالس جن لوگوں پر مظالم توڑے گئے ہیں اور ان مظالم کی انتہا یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ وہاں یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگئے ہیں لیکن مخالفین نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ ایک لشکر جرار لے کر ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو اب ان لوگوں کو بھی اجازت یعنی اذن دی جاتی ہے کہ یہ ان کے خلاف لڑیں ظاہر ہے کہ جنگ کی یہ اجازت نہ صرف انہی لوگوں کے لئے تھی اور نہ ہی وقتی بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اور جہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہوگی یعنی یہ اجازت وقتی نہیں بلکہ ان حالات سے مشروط مستقل تھی بے الفاظ دگر صورت یہ نہیں ہوگی کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں تو مسلمان خدا سے درخواست کریں اور اس کی طرف سے اجازت ملے تو پھر وہ تلوار اٹھائیں یہی وجہ تھی کہ جب جماعت مومنین نے جنگ خیبر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کے خجوروں کے ان درختوں کو کٹا جو لڑائی کی راہ میں مضاہم ہو رہے تھے تو قرآن نے کہا کہ تم نے یہ کچھ بے ازن اللہ کیا تھا حوالے کے لئے دیکھئے 69 نمبر صورت کی آیت نمبر پانچ حالانکہ قرآن میں ان کے اس وقت ایسا کرنے کے لئے کسی الگ اجازت یعنی ازن کا کہیں ذکر نہیں نمبر دو زراد کے متعلق واضح طبیق امانین موجود ہیں زمین ایسی ہو جس میں پیداوار کی صلاحیت ہو یعنی وہ ذرخیز ہو اور اس میں قائدے کے مطابق کھیتی کی جائے تو اس سے فصل اچھی پیدا ہوتی ہے اس سلسلہ میں قرآن میں ہے حوالے کے لئے دیکھئے ساتھ نمبر صورت کی اٹھاون نمبر آئے زرخیز زمین اپنے رب کے ازن سے اچھی فصل دیتی ہے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ازن کے معنی زراد کے متعلق قوانین ہے جن میں زمین کے زرخیز ہونے کو بنیادی حیثیت آنسل ہے نمبر تین بارش کے متعلق یہ حقیقت واضح ہے کہ وہ خاص قانون طبیق کے مطابق برستی ہے اس قانون کا علم حاصل کر لینے کا نتیجہ ہے کہ اب انسان مسنوعی بارش برسانے کے قابل بھی ہو گیا ہے قرآن کریم میں ہے کہ کیا یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ زمین میں جو کچھ ہے خدا نے تمہارے لئے مسخر کر رکھا ہے اور کشتیاں سمندر میں کس طرح اس کے عمر کے مطابق تیرتی رہتی ہیں حوالے کے لئے دیکھئے بائیس نمبر سورت کی آیت نمبر 65 اور وہ بادلوں کو فضا میں مولق رکھتا ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر نہ برسیں ظاہر ہے کہ یہاں اذن سے مراد خدا کا وہ قانون ہے جس کے مطابق فضا میں تیتنے پھرنے والے بخارات یعنی بادل خاص درجہ حرارت کی تھنڈک سے پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور چونکہ پانی ہوا سے بھاری ہوتا ہے اس لئے وہ فضا میں مولق رہنے کی بجائے زمین پر گر جاتے ہیں اسی کو بارش کہتے ہیں لہذا جب کہا جائے گا کہ بارش اذن اللہ سے برستی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق برستی ہے نمبر چار قطال فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں جنگ کرنے والے مجاہدین وہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں خدا کے ہاتھ فروخت کر رکھی تھیں ان کا مقصد حیات حق و صداقت کا بول بالا کرنا تھے خواہ اس کے لئے انہیں جان تک بھی کیوں نہ دے دینی پڑے یہی وہ بلند مقاصد اور مقدس جذبات تھے جن کی بنا پر وہ میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثبات و استقلال سے جمع رہتے تھے ان کی یہی وہ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ مجاہدین اپنے سے دس گناہ مخالفین پر بھی غالب آ جائیں گے اور اگر ان کے ہاں ساز و سامان کی کمی ہوگی ان سے غالب آ جائیں گے سورہ الانفال کی آیت چھاسٹھ میں ہے یہ ازن اللہ اس کے سوا کیا ہے کہ جب تم میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی تو تم اپنے سے دگنی تعداد پر بھی غالب آ جاؤ گے اور جب اور جہاں بھی ایسی صورت پیدا ہوگی اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اس کو قانون کہتے ہیں یہی وہ قانون ہے جس کے مطابق کہا گیا حوالہ کے لئے دیکھئے سورہ بقرہ کی آیت دو سو انچاس قلیل تعداد جماعت قصیر تعداد مخالفین پر غالب آ جاتی ہے یہاں بھی بے ازن اللہ کا مفہوم واضح ہے اور آیت کے آخر میں واللہ ہمہ سابرینہ نے بات اور بھی واضح کر دی کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ثبات و استقلال سے کام لیتے ہیں اس آیت سے آگے ہے کہ حضرت تالوت کا لشکر جب جالوت کے مقابلے کے لئے نکلا تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا سبرن وسبت اقدمنا وانصرنا علی القوم القافرین سورہ بکرہ کی آیت دو سو پچاس بارے الہر ہم پر ثبات و استقامت کے جام لنڈا دیں تا کہ میدان جنگ میں ہمارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے اور اس طرح ہمیں مخالفین پر غلبہ اور کامرانی عطا کر دے اس کے بعد فہذا موہم بے ازن اللہ یعنی سورہ بکرہ کی آیت دو سو اکیامن میں اس لشکر نے جالوت کے لشکر کو ازن خداوندی کی روح سے شکست فاش دی یہاں سے ازن اللہ کا مفہوم اور بھی نکر کر سامنے آ جاتا نمبر پانچ کفر و ایمان کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ نمبر ایک لا اقرح فی الدین سورہ بکرہ کی آیت دو سو چھپن کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کی زبردستی نہیں اور نمبر دو وَقُلِل حق مِرْبِكُم فَمَن شَاعَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاعَ فَلْيَكْفُر اٹھارہ نمبر سورت کی انتیس نمبر آئے کہ خدا کی طرف سے حق و صداقت پر مبنی تعلیم تمہارے سامنے نکھر کر آ گئی ہے تم میں سے جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لیں جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دیں ایمان لانے کا قانون ایک مشفق دوست کی طرح رسول اللہ روش کو چھوڑ کر تباہی سے بچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس عرض اس قدر شدت اختیار کر جاتی تھی کہ خدا کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ تو اس غم میں اپنی جان گھلا لے گا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس سلسلہ میں سورہ یونس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر خدا چاہتا کہ نوئے انسان تون و کرہن ایک ہی راستے پر چلے تو اس کے لئے ایسا کرنا کیا مشکل تھا وہ انہیں ہیوانات کی طرح اختیار و ارادہ سے آری مجبور پیدا کر دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے انسان کو انتخاب و اختیار کی صلاحیت عطا کی کہ وہ جو راستہ چاہے بررزہ اور رغبت خود اختیار کریں اس باب میں یہ ہمارا قانون ہے دس نمبر سورت کی آیت نمبر نائنٹی نائن لیکن تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو مجبوراً مومن بنا دیں یاد رکھو وما کانا لنفس انتومنا اللہ بی ازن اللہ اسی صورت کی آیت نمبر سو میں کہ کوئی شخص بھی خدا کے ازن کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا اگر یہاں ازن کے معنی حکم یا اجازت لیے جائیں یعنی یہ کہا جائے کہ کوئی شخص خدا کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا تو نہ صرف یہ کہ یہ چیز یعنی کیا لوگوں کو مجبور کرے گا کہ خلاف ہوگی کیونکہ جب صورت یہ ہو کہ ایمان مشروط ہو جائے خدا کے حکم یا اجازت سے تو انسان مجبور قرار پا جائے گا بلکہ یہ قرآن کی ساری تعلیم کے خلاف ہوگا اس لئے یہ ازن اللہ سے مراد خدا کا مقرر کردہ قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر اکرام نہیں جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کر دے اب رہی یہ بات آیت کے اگلے حصے میں یہ کہہ کر بات واضح کر دی یعنی دس نمبر صورت کی آیت نمبر سو میں جو لوگ اکل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پر بات واضح نہیں ہوتی وہ کنفیوز رہتے ہیں لہذا ازن اللہ یعنی خدا کا قانون یہ ہے کہ لوگ اکل و فکر سے کا انتخاب کرے لیکن ایک عجیب صورت نمبر چھے سورہ مجادلہ میں کہ یہ مخالفین اور منافقین جو خفیہ مشورے اور سازشیں کرتے رہتے ہیں تو شیطان انہیں ایسا کرنے پر اکساتا رہتا ہے لی یحظن اللہ زینا آمن اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت مومنین کو افسدہ خاطر کرے لیکن اسے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وَلَّئِسَ بِزَارِهِمْ شَيْن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حوالہ کے لیے دیکھئے اٹھاون نمبر صورت کی آیت نمبر دس کہ شیطان اذن خدا بندی کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کے حکم یا اجازت سے کرتا ہے اس سے شیطان کا سارا تصور ہی اُلڑ جاتا ہے اس لیے کہ اس کی تو سرشت یعنی مستقل خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ خدا کے حکم سے سرکشی اختیار کرتا اور سرطابی برکتا ہے بنا برین یہاں بھی اذن اللہ کے مشورے کرتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد جماعت مومنین کی ایضا رسانی ہے لیکن تمہیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ قانون خدا مندی کے خلاف کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تم اس کے قانون کو اپنی نگاہ میں رکھو اور جو کچھ اس کے تقاضے ہیں انہیں پورا مومنون اٹھاون نمبر سورت کی آیت نمبر دس میں کہ مومنین کا شعار زندگی یہ ہے کہ وہ قانون خدا مندی کی محکمیت پر پورا اعتماد رکھتے ہیں ان تصریعات کے بعد اب ان آیات کی طرف آئیے جن میں کہا گیا ہے کہ ازن خدا مندی کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی جنگ اہد میں جماعت مومنین کو اچھی بھلی کامیابی ہو رہی تھی کہ تیر اندازوں کے ایک دستے نے اپنے کمانڈر کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا جس سے ان کی فتح مبدل بشکست ہو گئی اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا سورہ آل امران میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم قانون خدا بندی کے مطابق دشمن کو تحت تیک کر رہے تھے تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا اور اس طرح خدا کا وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا جو اس نے تم سے کر رکھا تھا لیکن این اس وقت تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا ہو گئی معاملہ پیش نظر میں تم نے باہمی تنازعہ شروع کر دیا اور تمہارے کمانڈر نے جو حکم دیا تھا تم نے اس کی نافرمانی کی حالانکہ فتح و کامرانی جو تمہارا محبوب مقصد تھا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ قریبی دوسری سمت کو پھر گیا اور تمہیں شکست ہو گئی اور اس طرح تم پر بات واضح ہو گئی اس کے بعد تم نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا پھر اپنے مقام پر واپس آگئے اور تمہیں کامیابی حاصل ہو گئی اور یوں تمہاری لغزش کے اثرات مٹ گئے اللہ کا قانون یہی ہے کہ ایک بار کی لغزش سے انسان ہمیشہ کے لیے کامرانیوں سے محروم نہیں ہو جاتا وہ جب بھی غلطی کا احساس کر کے صحیح راستے پر آ جائے خدائی نوازشات سے بہرایاب ہو جاتا ہے حوالے کے لیے دیکھئے سورہ آل عمران کی آیت ایک سو اکیامن ون ففٹی ون ان نقصانات کے سلسلے میں جب تم نے بعد میں سوچنا شروع کیا تو لا محالہ تمہارے دل میں یہ خیال اُبھرا کہ انا حاضہ یہ کیسے ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے جواب میں خدا نے کہا کہ کل ہوا من اندی انفسکم اسی سورہ آل عمران کی آیت ایک سو پینسٹ میں کہ اے رسول صلی اللہ ان سے کہہ دو کہ یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہوا اس کے ذمہ دار تم خود ہو اس کے بعد ہے اسی سورہ آل عمران کی آیت ایک سو چھاسٹ کہ اس دن میدان جنگ میں جو واقعات بھی رونما ہوئے جو مصیبتیں تمہیں پہنچیں وہ سب بے ازن اللہ تھی جو تشریحات پہلے چلی آ رہی تھی ان کی روشنی میں بے ازن اللہ کا مفہوم اس قدر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی جو مصیبتیں تمہیں اٹھانی پڑی وہ خود تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ تھی اور یہ سب کچھ این قانون خداوندی کے مطابق ہوا اور انہی تصریحات کی روشنی میں سورہ تغابون کی اس آیت کو دیکھئے جس میں کہا گیا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ بے ازن اللہ یعنی عنون خداوندی کے مطابق آتی ہے اس کے بعد قرآن کریم میں چار الفاظ ایسے آئے ہیں جن سے نگہ بسیرت میں چمک پیدا ہو جاتی ہے فرمایا کہ ہر واقعہ عنون خداوندی کے مطابق ظہور میں آتا ہے اسی سورہ تغابون کی آیت گیارہ میں کہ جو شخص قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اس کے قلب کو ایسی رہنمائی یعنی ہدایت مل جاتی ہے جس سے وہ اللہ تو لیتا ہے کہ ہوا کا رخ کدھر کو ہے مستقبل قریب میں کیا کچھ ہونے کا امکان ہے اور اس کے تدارک کی کیا صورت ہے قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین اور ان کے تزمنات کے سلسلہ میں ضروری معلومات سے اقبال کے الفاظ میں انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے واضح رہے کہ اس سے مراد پیش گوئی نہیں بلکہ فکر و تدبر سے اللہ تو معلول کی کڑیوں پر غور کرنے کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچنا مراد ہے اسی لئے اقبال نے آئینہ ادراک کہا ہے پیش گوئیاں کرنے والوں کا تو اقیدہ یہ ہے کہ جب تک ادراک کے آئینہ کو توڑ کر چکنا چور چکنا چور نہ کر دیا جائے انسان روحانیت کے اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں سے اسے غیب کی خبریں ملتی ہیں ان کے متعلق قصے زیادہ کیا کہا جائے کہ چب خبر مقام محمد عربی بہرحال یہ زمنی نقطہ تھا ہم کہہ یہ رہے تھے کہ قرآن کریم کی روح سے اذن اللہ سے مراد خدا کا مقرر کردہ قانون ہی ہے جو مستقل بھی ہوتا ہے اور غیر متبدل بھی نوٹ ہم نے اس مقام پر اذن اللہ سے متلق اصولی بحث کی دیگر امور کے متلق جہاں جہاں اذن اللہ کے الفاظ آئے ہیں ان کی بابت گفتگو متلقہ مقامات میں کی جائے کتاب تقدیر کا چھٹا باب مکمل ہوا